بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوگے تو آج ہم آپ کو ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رانز بنانے والے بیٹس من کے بارے میں بتائیں گے امید ہے آپ کو یہ پسند آئے گی اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے کہ چینل کو سبسکرائب کرنے تو ٹیسٹ کے ونڈے کرکٹ کے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رانز بنانے کا عزاز انڈیا کے سچن ٹنڈولکر کو ہے سچن ٹنڈولکر نے انیس سو بانوے سے لے کر دو آزار گیارہ تک انڈیا کی طرف سے ورلڈ کپ میں اس سالیہ اس طرح انہوں نے پینتالیس میچز کے لئے ورلڈ کپ میں اور دو ہزار دو سو اٹھتر رانز انہوں نے سپورٹ کیے ان کی ایوریج چھپن اشاریہ نو پانچ رہی اور انہوں نے چھ سنچٹیاں انڈیا کی طرف سے سپورٹ کی تھی ورلڈ کپ میں اور انڈیا کو دو آزار کیا ورلڈ کپ جیتوانے میں سچن ٹنڈولکر کا بھی کردار تھا اور یہ ورلڈ کپ جب انڈیا کی ٹیم کھیلی تھی تو وہ نے کہا تھا کہ یہ ورلڈ کپ ہم سچن کی ایڈیا کھیل رہے ہیں اور یہ ورلڈ کپ ہم نے سچن کی ایڈیا ہی جیتنا ہے اور انڈ میں انڈیا کی ٹیم وہ ورلڈ کپ جیت گئی تھی دوسرے نمبر پر ہی ورلڈ کپ کی تاریخ میں سب سے زیادہ رنز برانے والے ورلڈ کپ آسٹریلیا کے ارکی پولٹنگ ہے ارکی پولٹنگ نے پہلی وقت ہوا ورلڈ کپ میں انیس سو چھانوے میں ہی سالیا اور دو آزار گیارہ تک وہ آسٹریلیا کی طرف سے ورلڈ کپ میں روہنگی کرتے رہے دو آزار گیارہ کا ورلڈ کپ ٹیمڈیا میں کھیلا گیا تھا وہ آرکی آخری ورلڈ کپ تھا تو یہ پولٹنگ نے چھالیس مہجز کے لیے ورلڈ کپ کی تاریخ میں ایک ہزار ساتھ سو تفتالیس رنز بنایا اور اس طرف پولٹنگ کی ایوریج جو ہے فارٹی فائی فائٹ ایٹ سیکس تھی اور اس طرف انہوں نے پانچ سنچریہ بنائی اور کی پولٹنگ کو منفرد اعزاد بھی آسے لیا کہ انہوں نے انیس اور نینانوے دو ہزار تین اور دو ہزار ساتھ میں اسٹریلیا کی جو ورلڈ کپ وننگ ٹیم تھی اس نے اسٹریلیا کی دنمائن بھی تین مرتبہ ورلڈ کپ جیتے والے وہ پلیئر ہیں تیسرے نمبر پر جیس لیسٹ میں سری لنکا کے کمار سنگاکارا ہے جو کہ ان کے وکیٹ کی پر ویٹس میں تھے کمار سنگاکارا نے دو ہزار تین سے دو ہزار پندرہ تک سری لنکا کی ورلڈ کپ میں نمائنگی کی تھی سینتیس ویچز اس دوران کے لے پندرہ سو باتیس رنز بنایا سنگاکارا نے چھپن اشاریہ سات چار کی بہت اندہ ایوریج ان کی رہی ورلڈ کپ میں اور انہوں نے پانچ سنچریہ اس دوران سپورٹ کی تھی اور اس دوران سری لنکا نے ورلڈ کپ کی تاریخ میں کافی اندہ پر پارویس کا بھی مزاہرا کیا تھا سری لنکا نے دو ہزار سات اور دو ہزار گیارہ میں ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا تھا لیکن بات کی سمتیس ایت سری لنکا فائنل میں پھر شکاست کھا جاتا تھا سلسل دو بار تبا سری لنکا ورلڈ کپ کا فائنل کھیلا تھا چوتھے نمبر پار اس لسٹ میں جی ویسٹ انڈیز کے لیجنڈ بیٹس مین انیس سو نوے کی دائی میں جو زیادہ تر کھینتے رہے ویسٹ انڈیز کی طرف سے برائن لارا ہے برائن لارا نے اپنا پہلا ورلڈ کپ انیس سو بانوے میں کھیلا تھا اور آخری ورلڈ کپ دو ہزار سات میں کھیلا تھا اس دوران چوتیس میچے برائن لارا نے ویسٹ انڈیز کی نوائنگی ورلڈ کپ میں ایوریج رہی اور ورلڈ کپ میں دو سنچریاں بنائی لارا ایک گود امدہ پنیار تھے لیکن ورلڈ کپ میں وہ اتنا امپیکٹ فول ثابت نہیں ہوئے اور اسی وجہ سے ویسٹ انڈیز کی ورلڈ کپ میں پرفارمنس بھی بہت مایوس پون رہی ہے پچھلے انیس سو ستاسی کے ورلڈ کپ سے تبری ورم کہہ سکتے ہیں انیس سو چھانوے میں انہوں نے سیمی فائنل کھیلا تھا اس کے بعد ویسٹ انڈیز کی ٹیم زیادہ تر یوں ہے وہ پہلے راؤن سے یا کھولیفائنگ راؤن سے ہی فورنرمنٹ سے باہر ہو جاتی ہے یہ ان کی روٹین رہی ہے لیکن برائن لارا کی گریٹنس کے اوپر کوئی سوالیاں نشان نہیں ہے وہ ایک عظیم بیٹس میں تھے جی اس کے بعد پانچ میں نمبر پر اس رسٹ میں اے بی ڈیویلیرز ہے جن کا تعلق ساؤتھ افریقہ سے ہے اے بی ڈیویلیرز نے تئیس میچز کھیلے دو آزار سات سے انہوں نے کھیلہ شروع کیا ساؤتھ افریقہ کے طرف سے جو ورلڈ کپ ہوا تھا دو آزار ساتھ ویسٹ انڈیز میں پہلی مرتبہ نمبر انگی کی تھی انہوں نے گیارہ سو سات رنز بنایا ہے ورلڈ کپ کی تاریخ میں اور تریسٹھ ایشاریہ پانچ دو ان کی ایوریج ہے چار انہوں نے ساری انہوں نے رنز بنایا ہے وہ بارہ سو ساتھ ہے ایشاریہ پانچ دو ان کی ایوریج ہے اور انہوں نے چار سینچریہ بنائی تھی اور ان کو مسٹر تین سو ساٹھ ڈگری کے نام سے بھی بکوارا چاہتا تھا کہتے کہ یہ گراوڈ کے کسی بھی کونے میں شارٹ کھیل سکتے تھے بہت کمدہ ریکارڈ ہے ڈیویئرز کا ورلڈ کپ کی تاریخ میں اس کے بعد چھٹے نمبر پر یونیورسل باس یا کرس گیل ہے اس لسٹ میں کرس گیل نے 35 میچز کے لئے ورلڈ کپ میں ویسٹ انڈیز کی طرف سے اور انہوں نے ایک ہزار ایک سو چھاسی رنز بنائے 35.93 ان کی ایوریج رہی اور دو سینچریہ انہوں نے اس دوران ورلڈ کپ کی تاریخ میں بنائی تھی یہ ہم نے آپ کو ورلڈ کپ کی تاریخ میں ٹاپ سکس جو پیٹس بہت رہے جنہوں نے سب سے زیادہ رنز بنائے ہیں ان کے بارے میں معلومات دیا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی تو اگلی ویڈیو تات اللہ حافظ